ابھی آپ سبتہ ہیں وزیر علیہ السلام سید مراد علی شاہ کراشی میں پریس کانفرنس کریں آپ کو یہ جلتے ہیں میں نے خلال ٹائم ہی ہم اسے ویسٹ کریں گے کہ کچھ نویت کا سیلاب تھا ایک ہی چیز میں بتاؤں گا کہ دوہزار دس کا سیلاب بھی تھا جو ریورن فلڈ تھا دوہزار گیارہ کا بھی لیفٹ بینک کا سیلاب تھا پھر دوہزار بیس کا سیلاب بھی تھا دوہزار بارہ میں بھی آئے تھا ان سب کو اگر ساتھ بھی ملا لینا تو اس وقت سیلاب ان سے بڑھا ہے اور یہ جو لوگ فیلڈ میں گئے ہیں اس بات سے اتفاق کریں گے میں گیا ہوں پچھلے بارہ تیرہ دن میں سولہ اگست سے لے کے اور آج تک کل تک آج میں نہیں کیا کہیں میں ستائیس زلے سندھ کے دیکھ چکا ہوں صرف تین زلے رہ گئے ہیں جہاں میں نہیں جا سکا ہوں جیکاباد گھوٹکی اور کشمور وہاں پہ جانا تھا لیکن ایسی کمٹمنٹس ہو گئی ہی سیلاب کے سلسل میں کی وہاں نہیں جا سکا ستائیس زلوں میں حقیقت میں نے دیکھی ہے کہ کیا پوزیشن ہے اس وقت تک جو ہمارے پاس نمبرز ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے میں بول رہا ہوں یہ نمبر چینج ہو گئے ہوں چار سو ستر فور ہنڈن سیونٹی ڈیٹس ہو چکی میں نے کہا اسے کچھ زیادہ ہے ابھی تھوڑی سی انڈر رپورٹنگ ہے لیکن یہ ایسے محول میں ضرور لائگ ہوتا ہے رپورٹنگ میں آٹھ ہزار تین سو چودہ انجریز ہو چکی ہیں آپ جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں پورے سندھ کے اندر اس کا ایک نمبر دینا تو بڑا مشکل ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈپٹی کمیشنر سے ڈسٹرکٹ سے لیں لیکن میں آپ کو موٹا موٹا حساب بتا دیتا ہوں تین ملین تیس لاکھ سے اوپر کچھے مکانات ہیں صوبہ سندھ میں یہ ڈیٹا بیس ہمارے پاس موجود ہے سینسز دوہزار سترہ اوپر دوہزار انیس پہ یہ اپڈیٹ ہوئے یہ دو سال پرانے یہ بھی ڈیٹا ہے اس لئے میں کہا ہوں تیس لاکھ سے اوپر کوئی ایک گھر بھی کسی بھی جگہ پہ کچھا مکان نہیں بچا ہے اور اگر آپ تیس لاکھ کچھے مکانات میں ایوریج پہ پانچ لوگ بھی کہہ دیں تو ڈیڑھ کروڑ لوگ تو یہ ہو گئے جو ڈسپلیس تھے اپنے گھر پہ نہیں ہیں اگر کوئی کچھا مکان بلکل گرا نہیں ہے تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ رہ سکتے ہیں اس لئے کے جیسے وہ دھوپ نکلتی ہے سوکتا ہے کوئی اور نقصان وہ اپنے گھروں سے باہر ہے یا پھر وہ اپنے گھروں سے باہر جو قریب ترین اونچا علاقہ ہے کوئی روڈ ہے ادھر بیٹھے ہیں یا کسی ریلیف کینپ میں ہیں یا اپنا گاؤں اپنا شہر چھوڑ کے کسی اور شہر میں ہیں اپنے دوستوں برشتداروں جاننے والوں کے پاس یہ سچویشن اس وقت ہے میں نے آپ کو مکان بتا دیئے جو پکے مکانات ہیں وہ بھی کئی جگہ پہ ایسے ہے کہ ان کو اتنا ڈیمیج ہوا ہے کہ وہ رہنے کے قابل نہیں ہے اور یہ کوئی پانی آنے سے کچھے مکانات نہیں کہ اوپر سے جو اللہ تعالی نے بارش برسائی ہے جو کہتے ہیں کہ سندھ میں پورے سندھ میں اگر ایوریج نکالیں تو یارہ سو میلی میٹر بارش ہر سندھ کے ایر انچ پہ پڑی ہے ایک جگہ پٹیدن میں تو آپ سم نے پتا ہے سترہ سو باون میلی میٹر بارش پڑی ہے ایک دن کے اندر تین سو پچپن میلی میٹر اگلے دن دو سو چالیس میلی میٹر بارش ہوئی ہے جو ریکارڈ ہے آگسٹ کے مہینے میں سات سو پرسینٹ سے زیادہ سات سو چوراسی کہہ رہے ہیں آٹھ سو پرسینٹ ہی راؤنڈ آف کر لیتے ہیں زیادہ بارش ہوئی ہے نارمل سے ہمیں جو محکمہ موسمیات میں لوگ کہتے ہیں انہوں نے اتنی بارش آپ کی تیاری کیوں نہیں تھی دس می کو ریپورٹ فائنلائز کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب آف ایوریج بارش ہوگی یہ کوانٹم نہیں بتایا تھا ہم نے ہم سب آپ سے کہتے تھے بارش اس سال زیادہ ہوں گی اور پندرہ آگس تک تو ہم جو بھی تھا تیاری کے ساتھ مطمئن بھی تھے بارش پندرہ آگس سے پہلے بھی بہت ہوئی تھی کہ ایسا نہیں کہ بارش نہیں ہوئی تھی نارمل سے زیادہ بارش ہو گئی تھی بہت زیادہ لیکن سولہ کے بعد جو وہ ایک ہفتہ گزرا ہے اس میں جو بارش ہوئی ہے اس سے میں بہت کینڈیڈلی فرانکلی آپ سے کہوں گا کہ ہمیں نہیں اندازہ تھا اور ہماری تیاری اس بارش کی نہیں تھی اور میرا خیال ہے کہ نہ ہمارے پاس ریسورسز ہے کہ اس ٹائپ کی بارش کی تیاری ہم کر سکیں پچیس چھبیس اگست تک تو میں بہت ہی معذرت کے ساتھ ایون ٹیلیویجن چینلز میں میرے ملنے آئے تھا جو یونیٹیڈ نیشنز کا یو این اوچھا کا ریزیڈن ڈیریکٹر ہے ریزیڈنٹ کنٹریمنٹ جولین ہرنیز وہ بلوچستان سے آیا تھا اس دن سندھ اور یہ ہفتہ پرانی بات ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے ڈیٹ بھی اگزیکٹ ذرا مجھے بتا دیجئے گا میں بتا دیجئے گا میں بتا دیجئے ہوں آپ کو شام کو میں کراچی آیا ہے اسی لئے اسے ملنے ایک اور کمیٹمنٹ ہی اور اسے ملنے تو اس نے کہا میں آج آئے ہوں کل سے میں چکر لگا رہا ہوں سندھ کا لیکن میں نے ٹی وی پہ تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی کچھ نہیں ہے نیشنل میڈیا جب چلاتی ہے تو انٹرنیشنل میڈیا پک کرتی ہے یہ ہفتہ پرانی بات ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے جی پچیس تاریخ کو آج میں نے وہی کہا اس نے یہ لفظیں کہ جی مجھے تو کہیں نظر نہیں ہے اب میں جا کے دیکھوں گا میں نے اس کو سیٹلائٹ ایمیجز دکھا کے بتایا ہے سارا وہ نکلا تھا اگلے دن ادھر سے نکل رہا تھا صبح کو لیکن اس کی یہی شکایت تھی یا میرے سے کہے کہ آپ لوگ اس کو جگ بہنے گا ہم تو کوشش کر رہے ہیں میں اس وقت تک ساری راؤنڈ لگا چکا تھا لیکن مین سٹریم میڈیا خاص طور پر بہت ہی معذرت کے ساتھ اور چکروں میں تھا اور جب وہ نہیں دکھا رہا تھا تو انٹرنیشنل میڈیا نہیں دکھاتا تھا یعنی دکھاتا تھا دنیا کوئی احساس ہی نہیں تھا وہ مراد علی شاہ کو تو گھومتے ہوئے نہیں دیکھیں گے وہ تو ایک ٹی وی چینلز پر جو خبریں آتی ہیں وہ دیکھتے ہیں ایک اٹھائیس انتیس اگسٹ کے بعد میرا اندازہ ہے کہ تھوڑا سا زور پکڑا اور میڈیا نے دکھانا شروع کیا اور تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کتنی شدید جو ہے کلامیٹی اور ڈیزاسٹر نے ہمیں ہٹ کیا ہے چیمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا یورپ کا دورہ جو پہلے سے سکیجول تھا منسوخ کیا منسوخ کر کے وہ جب گئے اور انہوں نے تین چار ڈسٹرکس پہلے دن ہی دیکھے تو انہوں نے کہا کہ جی میں ادھر ایک دن پھر پرائم منسٹر صاحب بھی دو انہوں نے دو دن چکر لگائے سندھ میں انہوں نے ناؤدن سندھ بھی دیکھا سدن سندھ بھی دیکھا انہوں نے بھی صورتحال دیکھی اس کے بعد جو ریالائزیشن بھی چیرمن صاحب نے پھر اس سے ملاقات کی ریزیڈن ڈیریکٹر کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ جی ہم یو این کو فلیش اپیل ہمیں اجازت دیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے فلیش اپیل کریں وہ ارگنائز ہوئی جنیوہ اور اسلامباد میں اگلے دن پھر لوگوں نے ریلائز کیا کہ واقعی یہ بہت بڑی کلامیٹی ہے پھر میڈیا چینلز بھی ابھی تک میڈیا چینلز میرا خیال ہے جس طریقے کی کلامیٹی بہت ہی معذرت کے ساتھ سب کے ساتھ وہ نہیں دکھا رہے آپ میں نے تو کئی بار کہا ہے اوپن لی جا کے کہا ہے مجھے کرٹیسائز کر لو کہہ لو کام نہیں کرتا چلتا نہیں ہے فیلیر ہے سب کچھ ہے فیلیر تب ہی ہوگا نا جب کوئی پرابلم ہوگا پرابلم تو دکھاؤ بہت منتیں کی تھی اس کے بعد جا کے کچھ دکھانا شروع ہو گئے تھے اب اتنی بڑی کلامیٹی ہے اتنا بڑا دیزاسٹر جو میں جو ایک بھاورتا نہیں کہتا حقیقتا کہتا ہوں کہ کشمور سے لے کے اور کراچی تک اور یہاں پہ بلوچستان کے بورڈر سے لے کے اور سمندر تک اور ہندوستان کے بورڈر تک دریائے سندھ بھی رہے ہیں ہر جگہ پہ آپ کو فرق نہیں پتا چلتا کہ دریائے شروع کہاں ہوتا ہے اور ختم کہاں ہو رہے ہیں ان ساری چیزوں میں جیسے میں نے بتایا ہے میں نے ان سے کہا تھا کچھ تصاویر دے دیں پتہ نہیں وہ اگر چلا لیں صوبہ سندھ کے چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب سے لے کے یہ کچھ تصاویر ہیں آپ نے دیکھوں گے اور چلاتے جاؤ گئے چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائیم منسٹر صاحب بھی آئے میں نے خود جیسے بتا ہے ستائیس ڈسٹرکس کا وزٹ کیا ہر منسٹر اپنے اپنے ڈسٹرک میں گیا یا جہاں پہ ہمارے پاس وزیر نہیں تھا ہم نے کہیں اور سے بھیجے وہی تصاویر بھی دکھائیں بڑی باتیں ہوتی ہیں آج بھی میں ایک دوستہ نام نہیں لوں گا دوپیر میں مجھے مل گیا تھا کہا کہ وہ نظر نہیں آتے آپ دوہزار دست تک نہیں ہیں میں نے کہا پتہ نہیں کیسے باتیں کر رہے ہیں کوئی ایک کونہ نہیں ہے سن کا جس میں ہمارا الیکٹڈ نمائندہ نہیں موجود اب یہ میں نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک کے پاس پہنچا ہے لیکن وہ گیا ہے لوگوں میں ریزنٹمنٹ ہے لوگوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں جو اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی کیا وہ خوش ہوگا کسی بھی آلت میں لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا چائز کیا ہے اپنے الیکٹڈ نمائندوں سے کبھی کبھی غصے کا اظہار کی جائز کیا لیکن ہم کو سننے کے لیے میں نے خود کئی جگہ میری گاڑی روکی گئی میں نے اتر کے ان سے بات کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں ناسٹیہ صاحب بیٹھے ہیں یہ لوگ روک دیتے ہیں لیکن ہم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کئی چھوڑ کے آگے ہر جگہ گئے ہیں اور یہ ایک پتہ نہیں میں اگرین معذرت کے ساتھ میڈیا میں ایسے چلا پیش ایسے کر رہے ہیں کہ بھائی سب کو بے یار و مددگار چھوڑ کے اور سندھ حکومت غائب ہے پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پی اے غائب ہے منسٹرز غائب ہے ہر ایک موجود ہے ہاں ہمیں ایک جو اتنی بڑی کٹیسٹرفی تھی اتنا بڑا پرابلم آیا تھا اس کے لیے جو سپلائز ہیں اور اس کی میں بات کروں گا وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے اور اس کی میں پوری ریزنز دوں گا کہ کیا ایشو ہے کیا ہو رہا ہے اس وقت جو سیلاب کی پوزیشن ہے بارشیں رکھ دیں لیکن ایمرجنسی ختم نہیں ایمرجنسی میں سب کو کہہ رہا ہوں بارش کے بعد شروع ہوئی ہے جب ختم ہوئی ہے بارش اس کے بعد ایمرجنسی شروع ہوئی لوگوں کی نقل مکانی نقل مکانی کے بعد جو بارش کا پانی نوٹ سے اب آپ کا جو رائیڈ بینک ہے انڈس کا کشمور سے لے کے جے کا بات پھر لارکانوں کمبر شہداد کورٹ شکار پور پوچھ کے نہیں آتا کہ یہ بھی بڑے آدمی کا گھر ہے یا زمین ہے تو میں ادھر نہیں جاؤں گا ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا پیش نہ کریں ایسے موقعوں پہ ضرور لوگ ابھی میں آپ کو بتا ہوں مجھے خود فیس کرنا پڑا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں طرح سے گزر ہو اس کا مطلب ہے تم کچھ کرنے آئے ہو ادھر ٹک ڈالنے آئے ہو پانی کہو میں کہتا ہوں میں آیا ہوں کہ ادھر بچھن رہی آئے مضبوط کروں اور چیزوں کو کسی کو ہم نے نہیں ڈبونا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ تعالی نے جتنی حمد دی ہے وہ اس کے ساتھ ہم نے فیس کرنا ہے ایسے ہوئی میں تھوڑی در پہلے دیکھا تھا آپ لوگوں نے میں نے فون پھر بند کر دیا کسی نے مجھے فون کیا کہ جی پانی منچور کا اتنا ریول لیز ہو گیا ہے کہ میرا اپنا گاؤں جو ہے باجارہ وہ پانی کے نیچے یہاں میرے والد پیدا ہوئے تھے اور وہ اس لیے ہے کہ پانی بند پہ روکا ہوا وہ پانی پہلوں کی طرف چڑھا چڑھا رہا ہے تاکہ ایک آبادی بچ سکے یہ ایشوز اور رو رہا تھا کوئی بندہ فون پہ اس سے کہہ رہا تھا میں کیا کرو یہ تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی چیز کو بچائے اور میں سب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا پوزیٹیفلی اگر چلائیں گے تو بڑا مہربانی ہوگی ہمارے اوپر پوزیٹیفلی کوئی ہماری تعریف نہ کریں مہربانی کریں کہ کرٹسائی ضرور کریں ہمیں کوئی اس سے نہیں ہوتا کچھ سیکھی لیں گے لیکن پینک پھیلانے کی بات نہ کریں صرف یہ ریکویسٹ ہے میں نے آپ کو ترپال اور موسکیٹوز کے بارے میں بتائے دوسرا راشنز راشنز جو ہمارے پاس ابھی تک ہم دے چکے ہیں پی ڈی اے میں نے جو ریشن بیگز جیسے پہلے آیا تھا کچھ اوڈر کی ریشن بیگز اب اڈوانس پہ آرڈر نہیں کر سکتے اس لئے کہ اس کی ایک لائف ہوتی ہے یہ نہیں کہ چھ مہینے پہلے آرڈر کر کے بیٹھ جاتے جب یہ پڑی تھی تو پی ڈی اے میں کو ابھی تک انہوں نے تیار کر آئے تھے چوالیس ہزار دو سو سہتیس راشن بینگز وہ ڈسٹریبیوٹ کی ہیں ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہم نے ہر ڈیپٹی کمیشنر کو پیسے دیئے تھے اڈیشنل ان کے بھی کھانا اور اپکا ہوا کھانا کھلا ہے اس کی ڈیٹا بھی بہت رباس نہیں میں نہیں بتاؤں گا بہت فر ایگزامپل شکارپور میں روزانہ پچاس ہزار لوگوں کھانا کھانا کھلا رہے تھے ایک ڈسٹرک مجھے بہت پتا ہے اور ہر ڈسٹرک اچھا نہ صرف ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن وہاں کے مخیر حضرات ہمارے الیکٹڈ نمائندے سب کھانا کھلا رہے تھے اور سب کمی شکر گزاروں جنہوں نے مدد کی ہے یہ میں گورمنٹ کا بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سیکٹر نے آپ نے دیکھا ہوگا ایڈی فاؤنڈیشن جی ڈی سی سیلانی یہ سب کمی شکر گزاروں جو ہمیں اس مشکل میں مدد کر رہے ہیں تو ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن نے چھبیس ہزار چار سو اٹھ سٹ ڈیکس ڈسٹریبیوٹ کی ہیں انڈی اے میں سے ہمیں چھ ہزار پانچ سو بیکس ملیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کو آج سے چھ دن پہلے چھ سات دن پہلے ہم نے تین لاکھ پچپن ہزار بیکس کو آرڈر دیا اور انہوں نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ ہم بہت تیزی سے آپ کو دیں گے انفوشنٹلی وہ تیزی سے تیار اور پورے سن میں وہ ڈیلیور کر کے انہوں نے دینا ہے اس تیزی سے اُڈ نہیں دے سکرے ابھی تک انہوں نے یارہ ہزار دوسو پچیس بیگز ہمیں دی ہیں راشن کی ٹوٹل اکانوے ہزار چھ سو تیس گورنٹ اف سند ان سب سورسز سے ڈسٹریبیوٹ کر چکی ہے راشن بیگز یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن جو بہت سست تروی سے اگر ہمیں جب دے رہا تھا اب انہیں ہلپ کر سکتے ہیں اب کیا کریں گے بندوق تو نہیں مالیں گے کسی کو جو ہو رہا ہے پھر ہم نے ادھر کوشش کی کہ ہم ہر ایک اور لوگوں سے بات کریں اور اس وقت تک اس کے علاوہ اچھا پرائیس ہم نے کہا امرجنسی ہے لیکن کسی کو ہم فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے تو ہم نے جو یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن ہمیں قیمت دی تھی سرکاری محکمہ ہے اس کو بینچمارک کیا اور کا اس سے کم نے جو ہمیں راشن دے سکتا ہے لارچ کونٹیٹیز میں ہمیں ایک بیک دو بیک یا دس بیک نہیں لیں گے لارچ کونٹیٹیز میں دے سکتا ہے جو بڑے بڑے تھے لوگ ان کو ہم نے بلایا ان سے بات کی اور اب وہ سٹریم لائن ہوا ہے ہم نے چیز کو لارچ بیک آرڈر دیا ہے اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ اب چار ہزار پرسوں سے شروع کریں گے وہ ڈیلیوری کل یہاں پرسوں سے ہم کل پہ میں پوش کر رہا ہوں ان کو اور آٹھ ہزار تک لے جائیں گے پر ڈے چار سے آٹھ پہ جائیں گے جوٹری ڈی سورس کا آپریشن نے کہا ہے پندرہ ہزار بیکز ہمیں کر کے دیں گے وہ ابھی نہیں ڈیلیور کر سکیں پندرہ ہزار کا پرامیس اپنا لیکن ان کو پوش کر رہے ہیں سن رج ہیں سپلائز ان کی سندھ کے اندر بھی ہیں فسیلٹیز اور پنجاب میں بھی ہیں اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ جہاں آپ ہمیں کہیں گے ہم پہنچائیں گے پرسوں سے ٹوٹل ہم نے انہیں تین لاکھ بیک آرڈر دی اور اگین یہ سارے یوٹلیٹی سورس کارپریشن کی پرائیس سے کم ہیں کافی کم ہیں بلکہ میں یہ ہم نے وہ سٹینڈر بنا لیا انہوں نے ہمیں تین لاکھ بیکس کا ہم نے انہیں آرڈر پریس کی انہوں نے کہا دس لاکھ تک آپ کو دیں گے ہم نے پہلے سٹیج میں تین لاکھ کو انہیں آرڈر دی اور دس لاکھ اگر وہ پرفارم کریں گے اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پرسوں سے دس ہزار بیکس دیں گے آپ کو اور سات تاریخ تک یعنی سات ستمبر تک ہم ریمپ آپ کر کے اپنی ساری پروڈکشن اور چالیس ہزار بیکس پر دے دیں گے آپ کو تو ہم ان کو اس لئے تین لاکھ کا آرڈر دیا اور ان کو پیمنٹ بھی ڈیلیوری پر کر رہے ہیں کسی کو ایڈوانس پیمنٹ چیز کو ففٹی پرسیٹ ایڈوانس دیں گے آپ کو ہر چیز کلیلی بتاؤں گا وہ دے رہے ہیں امتیاس سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم لاکھ تک بیکس ہم آرڈر دے چکے ہیں اس وقت اور جیسے ڈیلیوری شروع ہوگی شروع ہوئی بھی ہے تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ پانچ سی دن بعد ہم ساٹھ ستر ہزار پر ڈے پہ جائیں گی جو کہ تھوڑا سا کمفٹیبل ہوگا کہ ہم لوگوں تک راشن پہنچا سکیں اس وقت تک نہیں پہنچا میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور نہیں پہنچا سکریں تو یہ میں آپ کو دوں اور یہ میں نے شرجیل صاحب سے کہا ہے کہ وہ ڈیلی کی ایک ریپورٹ ایک دن پہلے جو ہم نے ڈسٹریبیوشن کی ہوگی جہاں جاں یہ بنچ پاک ہم نے بنا دیئے ٹینڈز کا موسکیٹو نیٹس کا آپ کے ترپال کا اور میجر آئیٹمز باقی بھی ہے میں ذکر نہیں کرتا کچن سیٹس ہیں جری کینز ہیں پمپنگ مشینز ہیں آرو پلانٹس ہیں چھے جو ہم موو کر چکے ہیں چھے ڈسٹریٹس میں آج یہ الگ ہیں لیکن جو میجر آئیٹمز جو اس پہ پہنچ شدید ضرورتے لوگوں کو ان کی منیٹرنگ ہوگی رات کو کسی وقت یا ارلی ماننگ ریپورٹ ہو جائے گی منسٹر انفرمیشن کو منسٹر انفرمیشن اگلے دن سب کو آگائی دیں گے کہ کتنا ہوا ہے اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ ڈسٹریٹ بائیز بتائیں کتنا ڈسٹریٹ کیا ہے تاکہ جو ایک امپریشن پتہ نہیں کیوں گیٹھ گئے میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میں تو جہیں میڈیا آ جاتا ہے کئی کسی سے بات کرنے سے میں کتناتا نہیں بات ہر جگہ کرتا ہوں جہاں پی حضیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہنا ان کا یہ تھا کہ سندھ میں ایسا سیلاب تاریخ میں کبھی نہیں آیا اب تک ستائیس آزلہ کی صورتحال خود دیکھ چکا ہوں